اسلام علیکم فرنڈز کے حال چالیں ویلکم ٹو مائی چینل تو آج ہم سیکھنے والے ہیں ہوتو ریموو فوٹو بیک گراؤنڈ پہلے ہم نے بی جی ریموو کرنا سیکھا تھا بی جی سے ریموو کرنا ایک منٹ میں ایک سیکنڈ میں وہ بیک گراؤنڈ ریموو ہو جاتا تھا اب ہم سیکھنے والے ہیں کٹ آؤٹ کے ذریعے ہم کیسے فوٹو کو ریموو کر سکتے ہیں وہ بھی کچھ ہی منٹ میں تو یہاں میں یہ مکیش بانی صاحب کی فوٹو کو سیلیکٹ کروں گا یہ فوٹو میں صرف آپ کو سکھانے کے لیے سیلیکٹ کر رہا ہوں کیونکہ اور کسی کی ویڈیو میں فوٹو انہیں سب فیمس پرسنیلٹی ہیں نا مطلب تو سب جانتے ہیں تو میں یہ فوٹو لی ہے پہلے ہم نے یہ ریموو بی جی والا اپشن استعمال کیا تھا تو یہاں ایک سیکنڈ میں آپ کے پاس نیٹ کی سپیٹس اتنی زیادہ ہوگی ہے اتنی زیادہ ریموو ہو جائے گا یہ دیکھیں ہم کوئی بھی اس کے بیک گراؤنڈ اب لگا سکتے ہیں صحیح ہے کلر لگا سکتے ہیں یہاں بیک گراؤنڈ کے اپشن ہیں وہ لگا سکتے ہیں تو میں نے یہ پہلے والی ویڈیو میں اس کے بارے میں بتا دیا تھا لیکن اب ہم کو ایک دوسرا اپشن سیکھنا ہے اس کا نام ہے کٹ آؤٹ کٹ آؤٹ سے ہم جب کلیک کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ اپشن آ جاتا ہے ایک تو ہمیں سب سے پہلے وہ چیز جو چاہیے فوٹو میں جو ہمیں نکالنی ہے اس پر ہمیں برش لگانا ہوگا اس طرح ہم کر کے سیلیکٹ کر لیں گے اور ریموو کر دیں گے ایک تو یہ ہوتا ہے یہ تب استعمال ہم کرتے ہیں جب کوئی سپیسیفک چیز ہمیں نکالنی ہو باہر مطلب کوئی بھی چیز جو چھوٹی سی ہو تب ہم یوز کرتے ہیں لیکن یہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے بریقیاں بہت ہوتی ہیں اس میں دوبارہ ہم اگر ہم سیلیکٹ پر جاتے ہیں تو یہاں ہمارے پاس اپشن اوپر لکھے ہوئے پرسن فیس کلوت سکائے اس کو پہلے ریموو کر دوں پاس یہ پرسن آ گیا فیس آ گیا کلوت آ گیا سکائے ہیڈ اس میں ایک ایک اپشن بتایا گیا ہے جس کو آپ سیلیکٹ کریں گے آپ کے پاس وہی آ جائے گا میں پرسن پر سیلیکٹ کروں گا تو میرے پاس یہ دیکھیں مکی شمبانی صاحب صرف آ رہے ہیں بیک گراؤنڈ سیلیکٹ نہیں ہے تو بیک گراؤنڈ نہیں آئے گا اس کے بعد فیس پر ہم کلک کرتے ہیں تو صرف فیس ان کا آئے گا ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس اس کی فوٹو بن کر آ جائے گی باقی ہر چیز ریمو ہو جائے گی اس کے میں نے پرسن پر سیلیکٹ کر لیا سیلیکٹ کرنے کے بعد اوکے کا بٹن دبا دیا ہے یہ دیکھو ہمارے پاس جو ہے اس کی بیجی بن کر آ گئی ہے اس کو فوٹو کو پہلے سیو کریں گے یہ ہمارے پاس سیو ہوگی ہم اس کا بیک گراؤنڈ ویسے ہی یہ اس طرح میں لمبی ویڈیو ہو جائے گی اس کا بیک گراؤنڈ گائز اس کا بیک گراؤنڈ آپ کوئی بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے پاس بی جی میں موجود ہے ٹھیک ہے دوبارہ ہم فوٹو کو سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد اس کا بیک گراؤنڈ کوئی بھی آپ لگانا چاہے لگا سکتے ہیں ہمارے پاس سکتے ہیں